کہ قرض کا تعلق اے حقوق العباد سے ہے حدیث مراہدہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن اپنے ماجہ کی صحیح روایت ہے نفس المؤمنی معلقتم بدینہی حتیٰ یقضا عنہ اللہ علیہ وسلم مومن کی جان مومن کا نفس اپنے قرض کے بدلے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے حتیٰ یقضا عنہ یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی ہے مطلب یہ کہ جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو آسمان و زمین کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے روح نہ نیچے جاتی ہے نہ اوپر جاتی ہے جب تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی نہ ہو جائے لہذا قرض کسی کا ہو اپنی زندگی میں پوری اس بات کی کوشش کرنا چاہیے ایک بندے کو ایک مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اس نے کسی سے لہم دین کیا ہے ضروری ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ساپ و شاف کر لے ساپ و شفاف کر لے دے دے جو اس نے کسی سے قرض لیا ہے